پاکستان خوداثرین کی بحالی کے لیے سوزرلنڈ کے شہر جنیوہ میں اہمدرین بین القومی کانفرنس جاری اسلامی ترقیاتی بینک نے 4.2 ارب ڈالر اور عالمی بینک نے 2 ارب ڈالر انداد کا اعلام کر دیا وزیراعظم شہباز شریف نے سلاحب صدقان کی بحالی اور انفرسٹرکچر کی تعمیر نو کے لیے 16.3 ارب ڈالر کا پلان پیش کیا وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے خطاب میں کہا موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں پاکستان کو بدترین سلاحب کا سامنا کرنا پڑا 9 کروڑ لوگ پوربت میں چلے گئے سلاحب سے کاشتکاری کو شدید نقصان پہنچا جس سخوراک کی قلت پیدا ہو گئی پاکستان کے عوام انٹونیو گوترس کے تعاون کے ہمیشہ یاد رکھیں گے پاکستان عوام کا دکھ اور درست محسوس کرنے پر تمام شرکہ کا مشکور ہوں پاکستان کو اپنی تاریخ کے بدترین سلاحب کا سامنا کرنا پڑا پانچ ماہ بعد بھی کئی علاقے پانی میں ڈوبے ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا جنیوہ میں ڈونرز کانفرنس کے افتتاحی سیشن سے خطاب وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ سلاحب سے تباہکاریوں کا حجم بہت بڑا ہے پاکستان میں تین کروڑ تیس لاکھ افراد براہ راست متاثر ہوئے سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گوترس نے پاکستان میں ہونے والی سلاحب سے تباہی کا خود جا کر مشاہدہ کیا سلاحب سے تباہی کے مناظر دیکھ کر دل روتا ہے برے حالات میں بھی پاکستانی عوام کا جذبہ دیکھ کر حیران ہوا ڈونرز کانفرنس میں فرانس کے جانب سے سلاحب متاثرین کے لیے دس ملین ڈالرز انداد کا اعلان فرانسیسی صدر نے کہا پاکستان نے بہادری کے ساتھ سلاحب کا مقابلہ کیا ترکی کے صدر رجب طیعہ بردبان نے کہا کہ مشکل حالات میں ترکی ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے سلاحب متاثرین کے ساتھ اظہاری ایک کہتی کرتے ہیں پاکستان محالیاتی تبدیلی سے ہونے والی بترین تباہی کی نتائج پھوکت رہا ہے امریکہ خواہ میں متحدہ اور آلپی برادری سلاحب کے بعد تعمیر نوخ کے لیے دل کر تافن کریں امریکہ میں پاکستانی صفیر مسعود خان کا انٹرویو صفیر مسعود خان نے کہا کہ اقوامی متحدہ اور اس کے سیکیٹری جنرل کی غیادت اور امریکہ جیسی ریاستوں کی مدد سے پاکستان جینوہ کانفرنس کے دوران مطلوبہ پالی معافنت حاصل کر لے گا امید ہے امریکہ پینل قومی مالیاتی ادارے کے ساتھ اپنے اسٹر و رسوخ کو بھی استعمال کرے گا پاکستان اگلے چھ ماہ میں دیوالیا ہونے سے بڑھ جائے گا عالمی مالیاتی جرید بلوم برگ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس ذر مباطلہ کے زخائر میں پانچ آشاریہ چھ ارب ڈالر موجود ہیں آئندہ پانچ ماہ کی ضروریات کے لیے یہ رقم کافی ہے بیرونی امداد سے یہ رقم مزید بڑھ جائے گی آئی ایم ایف سیلاک کے بائیس پاکستان کی امداد نہیں روکے گا کراچی اور ہیدر آباد میں بلدیاتی الیکشن پندرہ جنوری کو ہی ہوں گے الیکشن کمیشن کا بلدیاتی الیکشن پرانی ووٹر لسٹوں پر کرانے کا حکم کراچی اور ہیدر آباد میں بلدیاتی الیکشن سے متعلق محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا الیکشن کمیشن نے ایم کی ایم کی نئی فیرستوں پر انتخابات کرانے کی درخواست مسترد کر دی الیکشن کمیشن کی سندھ حکومت کو انتظامات یقینی بنانے کی ہدا ہے انتہائی حساس پولنگ سیشن پر پاک واج اور رینجرز کے جوان تائینات کرنے کے لیے الیکشن کمیشن نے سیکیٹری داخلہ کو خط بھی لکھ دیا ہدایت کی کہ بوٹوں کی گنتی اور انتخابی مواد کی ترسیل تک عملے کو سیکیورٹی فراہم کی جائے ایم کی ایم کی بلدیاتی الیکشن رکھوانی کی ایک اور کوشش ناکا سندھ ہائی کورٹ میں بلدیاتی الیکشن رکھنے کے لیے حکم امتنا کی درخواست دائر کر دی عدالت کا حکم امتنا جاری کرنے سے انکار وکیل ایم کیم نے کہا الیکشن کمیشن 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 سے مطالق نوڈیفیکیشن ہی غیر قانونی ہے جسٹس اقبال نے کہا کل ریگلر بینچ ہوگا وہی سماعت کرے گا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے ایم کیم کے فول بینچ بنانے کی درخواست بھی مسترد کر دی درخواست پر مزید سماعت کل ہوگی پنجاب میں سیاست پھر گرم سبائی اسمبلی کا اجلاس چاری وزیراعلا پنجاب پرویزیلا ہی کہتے ہیں اوپوزیشن خوابوں میں گم ہے ان کے پاس نمبر پورے نہیں نون لکھ پہلے بھی ہاری اب بی مار پڑے گی پروپوگنڈا کرنے والی مشین نون لکھے گھر لگی ہوئی ہے عمران قان کے ساتھ ہیں اور رہیں گے پاور شوکیا کرنے جا رہا ہے اچھا یہ بتا لیں آپ سمجھتے نمبر جیم ہے آپ کے پاس کیا سمجھتے ہیں اگر آپ کے لیے علاقہ لیشت ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے نمبر ہیں بلکل ہیں وہاں اونس کے لیے ون ایٹی سکس نمبر چاہیے آپ کے پاس سوال ایٹی کے قریب بھی نہیں امران خان ہم سے اچھی سیاست کر رہا ہے حمزہ شہباز سرگرم نہیں تھے جس کی وجہ سے نون لکھوں پنجاب میں مشکلات کا سامنا رہا پارلیمانی پارٹی کے جلاس کی صدارت کرنے والے خواجہ ساد رفیق کا اعتراف پاکستان، مسلمی گنون اور پیپلز پارٹی کے مشترکہ پارلیمانی پارٹی جلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی خواجہ ساد رفیق نے مزید کہا وزیراعظم سے کہا ہے حمزہ شہباز کو کہیں کہ پنجاب میں تگڑی اوپوزیشن کریں اگر اب جگہ نہ ملی تو پنجاب میں ہمیں پاؤ رکھنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی ہمیں پنجاب چار پانچ ماہ کے لیے مل گیا تو بہت کچھ کریں گے مزیر خزانہ اساقڈار کو بڑا ریلیف الیکشن کمیشن نے بطور سینیٹر حلف نہ اٹھانے پر نہ اہلی کی کاروائی ختم کرتی الیکشن کمیشن کے مطابق اساقڈار پر انتخاب کے دو ماہ میں حلف نہ اٹھانے پر نہ اہلی کی آرڈیننس کا اطلاق نہیں ہوتا ادھر الیکشن کمیشن نے اساقڈار کی سینیٹرنشست کو خالی قرار دینی کی درخواست خارج کرتی الیکشن کمیشن نے 26 ستمبر 2022 کو فیصلہ محفوظ کیا تھا ایف آئے کی جانب سے جہانگیر ترین اور علی ترین کے خلاف مقدمہ داخل دفتر کرنے کی ریپورٹ تیار ایف آئے کی ریپورٹ کے مطابق جہانگیر ترین اور علی ترین کی کمپنیوں سے دوران تفتیش کوئی بھی غیر قانونی ٹرانسکشن سامنے نہیں آئی جہانگیر ترین اور علی ترین پر ایف آئی آر میں لگائی گئی دفعہ دھوکہ دہی جال سازی ثابت نہیں ہوتی اوپن مارکٹ سے خریدے گئے ڈالر بینک کے ذریعے اور قانونی طریقے سے خریدے گئے جس کا ریکارڈ سالانہ ریٹرنز میں موجود ہے وزیراعلا پرویز الہی نے پنجاب بھر میں سستے آٹے کے سیل پوائنٹس بڑھا دیئے وزیراعلا پرویز الہی کہتے ہیں فلار ملوں کے لیے سرکاری گندم کا ڈیلی کوٹا چھبیس ہزار میٹرک ٹرن کر دیا محکم خوراک اور انتظامی افسران کو آٹے کے سپلائے اور دستیابی یقینی بنانے کے لیے ہدایت بھی جاری گندم اور آٹے کی سمگلنگ روکنے کے لیے صوبے کے خارجی راستوں پر چیکنگ مزید سخت کر دی گئی سمگلروں کے خلاف بلا امتیاز کا روائی کی جائے گی عوام کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وافر مقدار میں گندم کا سٹاک موجود ہے پنجاب حکومت کے اقدامات نتیجہ خیز صافت لاہور راولپنڈی ملتان بھاولپور میں گندم کی قیمتیں نیچے آگئیں گندم کی فیمن قیمت میں دو سو سے ساڑھے چار سو روپے تک کمی سوائے حکومت کے سخت کریک ڈاؤن کے قوف پر زخیرہ کی گندم مارکٹ میں آگئی ترجمان وزیرالہ پنجاب پیازالحسن جوہان کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت احساس پروگرام کے تحت شہریوں کو ہر سطح پر سبسیڈی دے رہی ہے احساس پروگرام کے ذریعے عوام کو ٹارگٹیڈ سبسیڈی بھی دی جا رہی ہے وزیرالہ پرویس الہی کمیشن عوام کی خدمت ہے کوئٹا میں آٹے کا بہران شدت اختیار کر گیا سبائی حکومت کے پاس گندم کا سٹاک خاتم سبائی وسیر نے خطرے کی گھنٹی بجا دی کوئٹا میں سستہ آٹا نایاب ہو گیا ڈیڑھ سو روپے کلو میں بھی نہیں مل رہا کوئٹا کے یٹیلیٹی سٹورس میں بھی آٹا موجود نہیں شہری سستہ آٹا فروخت کرنے والے ٹرکوں کے پیچھے پیچھے بھاگنے پر مجبور مرسائیکل سوار کی چلتے ٹرک سے آٹا خریدنے کی فوٹیج وائرل سستہ آٹا نا ملنے پر شہریوں کے احتجاج خواتین بھی شامل مظاہری نے زرغون روڈ بلوک کر دیا سستہ آٹا ملنے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان آٹا بہران اور مہنگائی بڑھنے پر خیبر پختونخواہ میں مظاہرے مردان بنو اور زلہ خیبر میں عوام سڑکوں پر نکل آئے مردان میں سیٹی میر حمایت مایار کی قیادت میں مظاہرہ خواتین کانسلرز کی بھی شرکت مظاہری نے کمیشنر اور جیپٹوٹی کمیشنر مردان کو اپنی مشکلات سے آگاہ کیا بنو میں تین دیہات کے لیے روزانہ کی بنیاد پر آٹے کے صرف تیز تھیلے فراہم کرنے پر خواتین کا احتجاج بنو کو ہارڈ روڈ پر دھرنا دے کر ٹرافک بلوک کر دی خیبر میں بھی عوام مہنگائی کے خلاف سراپا احتجاج لنڈی کوتل اور جمرود میں تین مختلف مقامات پر پاک افغان شہرہ بند کر دی گئے آرمی چیف جنرل آسیم منید کی ساؤتھی ولی احد محمد بن سلمان سے ملاقات دو طرف تعلقات فوجی اور دفاعی تعاون مزید مستحکم کرنے پر اتفاق سعودی خبر ایجنسی کے مطابق ایک ساؤتھی عرب کے سرکاری دور پر موجود آرمی چیف جنرل آسیم منید نے ساؤتھی ولی احد محمد بن سلمان سے ساؤتھی ونٹر ریزارٹ پر ملاقات کی شہزادہ محمد بن سلمان کے جنرل آسیم منید کو آرمی چیف بننے پر مبارک بات ملاقات میں وزیر دفاع خالد بن سلمان بن عبدالعزیز بھی محسوس تھے آرمی چیف نے اپنے دورے کے دوران عمرے کی سعادت بھی حاصل کی ان کے لیے خانہ کعبہ کی درواز سے کھولے گئے آرمی چیف نے خانہ کعبہ کے اندر نوافل ادا کیے جنرل آسیم منید نے روزہ رسول پر حاصلی بھی دی پنجاب میں بھسے جمعے کے دوران مختلف علاقوں میں بارشوں کی پیشک ہوئی محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواین شمالی بلوچستان کے علاقوں میں دس جنوری رات سے داخل ہوگی گیارہ سے تیرہ جنوری کے دوران مری میں شدید برفاری سسڑکے بند اور گاڑیوں کی عام و درفت میں خلل کا امکان ہے پی ڈی ایم میں کی سیاہوں کو محتاج رہنے کی ہدایت ادھر خیبر پختوخہ کے پہاڑوں پر برفاری کے بعد سردی پڑ گئی بروخل چترال اور کالام میں ایک فٹ تک برفاری ریکارڈ مالن جبا میں چھے انچ برف پڑی بلوچستان میں بارشوں کے بعد سردے کے شدت میں اضافہ ان کی برقرار کوئی ٹا میں درجہ حرارت منفی ایک ریکارڈ زیارت میں پارا منفی پانچ کے لاکھ میں منفی چار تک گر گیا پنجاب کے میدانی لاکھیں دھند کی لپیٹ میں موٹرو ویس کو جگہ جگہ سے ٹرافک کے لیے بند کرنا پڑا قومی شہرات پر بھی ٹرافک کی روانی متاثر دھند سے مختلف حادثات میں تین افراد ہلاک کئی زخمی شیخ اپورا میں موٹر سائیکل اور ٹریکٹر ٹرالی کے درمیان ٹکر میں دو طالب علم جم بہت لاشیں لواہکین کے حوالے ادھر پتوکی میں بھی دھند کے باعث رکشہ اور کیری ڈبے میں تصادم رکشے میں سوار طلبہ زخمی اسپتال منتقل کر دیا گیا ننکانہ کے قریب بچے کی میں موٹر سائیکل ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی پہنٹالیس سالہ ریاست زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا امران خان کی خلاف الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج اور دوشہ خانہ ریفرنس میں فاستاری کاروائی کی کیسز کے ڈسٹرک انسیشن کورٹ اسلام آباد میں سماد عدالت نے امران خان کی زمانت میں اکتیس جینفری تک توسی کر دی آج حاضری سے استثناء کی درخواستیں بھی منظور فاستاری کیس میں ایڈیشنل جج نے پوچھا امران خان کہاں ہیں آج ان کی طلبی ہے الیکشن کمیشن کے وکیل نے امران خان کی ادم حاضری پر وارنٹ کی رفتاری جاری کرنے کی استدا کی عدالت نے امران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے اکتیس جینفری کو دوبارہ طلب کر لیا ملک میں خدرتی گیس کے شعبے میں نئی دریافت سندھ میں ماری غازی جے ون میں گیس کا نیا زخیرہ دریافت کر لیا کیا ماری پیٹرولیم کے مطابق گھوٹکی میں دریافت ہونے والے زخائر گیس کے بہاؤ کی شرح پانچ آرشار یا ایک میلین میاری کیوبک فٹ ہے نئی دریافت سے ملک کے ہائٹرو کارپن زخائر کی بنیاد میں اضافہ ہوگا اور نیٹ فلکس کی ہٹ سیریز ویٹنس ڈے کے دوسرے سیزن کا ٹیزر جاری بچوں اور بڑوں میں یقصہ مقبول سیریز کے پہلے سیزن نے کامیابی کے جھنڈے گاڑھے تھے